اس کے بعد بھائی اتنی دیر ڈراما چلا ہے آپ سوچ نہیں سکتے اس کے بعد پولیس کو آنا پڑا پولیس کو آگے کومپرومائز دربانہ پڑا کہ بال اکھاڑنا چھوڑو کوئی چھوڑ بھی نہیں پائے گا دوستو بات کرتے ہیں عزاز کھان کے اور راجویر فٹنیس کی تو جیسے کہ یہ دونوں کلک دوسرے سے ملے جہاں راجویر فٹنیس تھوڑا گصے میں اور رکھے تھے تو وہیں عزاز کھان بھی اپنے فول پاورے میں تھے تو جب سے راجویر فٹنیس نے ریل پوسٹ کی تھی انسٹاگرام پر تب سے کسی کو بھی کچھ سمجھنی آرہا تھا کہ کیا سینو ہوا اس کے بعد میں تو عزاز کھان نے انسٹاگرام پر ایک ریل شیئر کی جس میں دیکھ رہا ہے کہ شروع میں دونوں ملتے ہیں جہاں کافی جاتا لوگوں کی بھیڑ تھی اور بھیڑ میں عزاز کھان اور راجویر فٹنیس دونوں میں بات ہوئی آزازکان راجویر کو بول رہے تھے کہ تو میری لڑائی میں بیچ میں کیوں آیا تیرہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا تو راجویر کا فیس بھی گستے والا ہو رکھا تھا جہاں بعد میں دونوں سوفی ور بیٹھ کر بھی باتیں ڈسکشن کر اور جیسا کہ لوگوں نے سوچا تھا کہ دونوں کے لڑائی ہوگی ایسا ہو بھی سکتا تھا پر اسی بیچ کچھ ایسا ہوا کہ سب کینسل ہو گیا یعنی کہ وہاں پولیس کی انٹری ہو گئی جس سے سب کچھ کینسل ہو گیا اور پولیس نے دونوں کو سمجھایا اور بھائی چارہ آن ٹاپ کر دیا جس کے بعد آزازکانو راجویر ویٹنیس دونوں نے ایک دوسرے کی گلے ملے اور یہ سب کچھ وہیں تک ہوا ابھی یہ گلے ملنے والا سین دیکھ کر آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ایسا پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کریں ابھی ویٹنیس پر پچھر ابھی باقی ہے یعنی کہ راجویر نے انسٹرگرام اسٹوری پر یہ شیئر کیا وردی کی وائلڈ گار انٹری ہو جاتی ہے ہر بار ایک اور اسٹوری شیئر کی پوری یوٹیوب انڈیسٹری کی سائیڈ سے سب سے پہلا آواز اٹھائی اور اکیلا ہی ختم کر کے مل کے آیا اتنا انہیں یہ بھی اور باقی ہے یعنی کہ راجویر اپنے شو کی وجہ سے کافی جیدہ بیزی تکل تو انہیں بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا اورڈینس کو بتانے کا تو کل رات میں راجویر فٹنیس انسٹرگرام اسٹوری پر کچھ ایسا کھائے کہ وہاں کافی دے دک ڈراما چلتا رہا اور کچھ نے بھائی کمپرومیس کروا دیا آگے راجویر کچھ یہ کہے آپ دیکھئے تو بھائی ایسا سب کچھ ٹھیک ہے ایبنٹ میں بھیجیت ہے سوبے سے اور تھوڑا سا کھانے پینے میں آیا تو کل جیسے کہتے ہیں پولیس ٹائم پر نہیں آتی میرے کیس میں تو ہمیشہ پولیس ٹائم پر آتی ہے تو کل پولیس نے آ کے بھائی تھوڑا بہت ملا کے بھٹھا کے بہت دیر مطلب آدے بھائی گرے بھائی ہوا کیا آپ دیٹھ دو بھائی تنی دیر جیسے وہ اترا گاڑی میں سا گلے لگا میرے اس کے بعد بھائی تنی دیر دراما چلایا ہے آپ سوچ نہیں سکتے اس کے بعد پولیس کو آنا پڑا پولیس کو آ کے کمپرومیس درب آنا پڑا وہی اور جیسے میں بھائی بولتا ہوں اور بھولا ہے کہ بال اکھاڑنا چھوڑو کوئی چھوڑ بھی نہیں پایا گا ایسے وہی ہوا چھیک ہے دوسرے سٹیٹ میں چلے گئے دوسرے چہر میں چلے گئے چیزیں بلکل سب نورمال ہیں اکے ریپورٹ ایک دب تو کوئی ٹینجن والی بات نہیں ہے کھانا کھانا ہے کھانا کھانا کے کل ڈیلی واپس آئیں گے جیسے ہم نے بھولا بھائی تین دن کے لیے جا رہے ہیں مومبائی تو پرسو کل اور آج تین دن ہو گئے اور تین دن پہلے بتا دیا تھا تو ساری چیزیں پوزیٹیو نورٹ پہ اکے ہیں love you جو بھائی سپورٹ کر رہے ہیں thank you so much اینڈ تو نیچ اپ ڈیٹ میں بات کرتے ہیں ایلویش آدھو کی تو جیسے کہ ایلویش آدھو ٹیم یعنی کی ہاریانوی انٹرز ایسیل کا میچ جیت چکی ہے تو یہ سب سے کافی لوگ خوش ہیں تو یہاں کچھ لوگ ناکوش بھی دیکھ رہے ہیں جو کھہ رہے ہیں کہ ایلویش نے گیم میں پوری طرح چٹنگ کی ہے اور ایمانداری سے نہیں کھیلا تو ایلویش کا ایک جگہ پوشٹ لگا ہوا تھا جو ایک سیٹ سے فٹا ہوا تھا تو اس پر بندہ لات مارا اور کچھ یہ کا ٹویٹر پر شیئر کیا گیا آپ دیکھئے ایلویش نے ایسٹ اپ ڈیٹ میں بات کرتے ہیں لکشے چودری کی تو ان کے اوپر ٹویٹر پر ایک چیز وائرل ہو رہی ہے کولڈ پلے کے ٹکٹ وہ بلیک میں بیچ رہے ہیں ایسا کچھ وائرل ہو رہا ہے تو ان کے اوپر کافی چیزیں چل رہی ہے تو لکشے چودری کو لے کر ٹویٹ پر آیا اور یہ کھا جا رہا ہے کہ کولڈ پلے کے افیشل اینڈل کو کہو کہ لکشے چودری ان کے ٹکٹ بلیک میں بیچ رہا ہے جو بندوں کی سیٹ بلیک کر رہا ہے تو حالی میں یہ سب کو لے کر لکشے چودری انسٹرگرام اسٹوری پر ریپلائے دیئے اور کچھ یہ کہے آپ دیکھئے میں سٹوری میں ٹکٹ کر رہا ہے وہ ٹکٹ رگو بھائی کے لیے ہو گئی بک ٹھیک ہے میں بہت لوگوں سے لگے نکلا تو بھائی اس میں میری کیا گلتی ہے دوسرا میں خود رگو کو یہی سبھے میسیج گیا تھا میں کہ میں لوگوں کی نا تھوڑی ایسے کہہ دوں ہوں کہ نہ کسی کو دوں ہاں اور ٹکٹ بک کر لیا اور جاؤں گا بھی نہیں سیٹ بلگا لگا اچھا میں نہیں لگا رکی کوئی نہیں سوسائیٹی میں ہی ہے بھائی ایک اور الیام لگ جائے گا بھی تو کہ میں کسی کو دے رہے گا نہیں اور سچ میں بھائی لوگ ایسے فرسٹیٹ ہوگے کہ یہ سیٹ بلوک کر رہا ہے ایک لاکھ کے سٹیڈیم مگر میں چار لوگوں کی سیٹ بک کر گے نہ بھی جاؤں تو تمہارا کیا جا رہا پہلی بات تو کون اتنا پاگل ہوگا جو پیسے گرچ کر گے نہیں جائے گا ماں مجھے لکھ رہے ہیں کہ ایویل ہیومن وائل پیس آف شٹ ایسی ایسی چیزیں مطبع آپ ایسے تو بہت پڑے لیگے بن رہو پت آپ کے پاس ایک فدو چیز کے لئے کتنا ٹائم ہے مطبع اچھلو میں یو ایف سی کا فین ہوں یو ایف سی اینڈیا میں ہو رہی ہے ایک لاکھ کی سیٹنگ کی بسیٹی ہے کسی بندے نے ایک لاکھ کے ایک لاکھ ٹکٹ لے گا پھاڑکے بھی پھینک دیئے میں تب بھی پریشان نہیں ہونے گا میں تب بھی ایسے ایکٹ نہیں کرنے گا برو اس کا پیسہ ہے وہ جو بھی گھڑنا چاہا رہے کن لگا پہلی باگ تو میں اتنا بے وکوف ہونی کی میں ٹکٹ بک کروں گا اور میں جاؤں مانی یا میں کسی کو دوں مانی ایک پتا کیا لگ رہا میرے کومنٹ میں آگے سالہ ٹکٹ بلیک کر رہا بھی پچہ ہزار روپے مانگے اس نے میرے سے ہی سے ریپورٹ کروں یہ تو دیکھ لوگ ٹکٹ پر لڑڑے سارکاری ٹکٹ پر اگر سیٹ ہوتے ہیں بے بی جے بی ٹکٹ لو ایسا جب بھی لگنے لگے نا کی دیش میں لوگ مرچوں روگے ہوں گے مدلب انہیں سمجھ آنے لگا ہوگا کیا چیز مجاک میں ہے کیا چیز سیرز کیا چیز سیرز ہونا چاہیے تبھی ایک نئے ایک نئے اگزامپل آجا بگر کیسے تم کسی کو کینسل کرا دوگی اس نے ایک ٹکٹ ٹکٹ لے رو جائے پہلی بات تو اس بات میں کوئی لوجک ہے ہی نہیں کوئی ٹکٹ خرید دے گا پیسے کرتے گا پچاس ساتھ رو پہ جائے گا نہیں کوئی لوجک ہی نہیں ہے اس بات پہ اور اتنے مطلب اتنا فرسٹریٹ اتنا لو لائف یار کوئی کیسے ہو سگے کیسے ہو سگے کہ بس اسے فومو فیل ہو رہا جانا اسے این ہی سپوٹی فائی وہ مانگ کے چلا رہا کسی ایک میمبر کا نام نہیں پتا کول پلے گے لیکن بس جانا ہے کیونکہ اب کول دکھ رہا ہے اسے پورے انٹرنیٹ پہ یہی سب دکھ رہا اب میں میں ریل بنا کر ڈال لوں بھائی اس کے بارے میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مستی بجاک کی چیز اور سیم چیز جو میں نے کہہ کر ڈال لی سٹوری میں وہ ہی ہو گیا شام تک اور تم فرسٹریٹ بھی اس آدمی پہ ہو رہے ہو جو سوہ سٹوری ڈال کے شام میں آ کے دیکھ رہا کیا اس پر ایکشن ہے کیا نہیں اور یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے مجھے فولو نہیں کر رہے تھے کہیں بھار سے ہی آیا سب ٹریفک اور چلو اتنی ریج ہوگی مجھے گلی چک سے پیچھلی بھانا بھڑا چلو میں تو انٹینشنلی ڈال لی وہ سٹوری مجھے کوئی آ کے گالی بھی لکھ رہا ہے تو کوئی دکھت نہیں پہلی بات تو کسی نے جو مجھے فولو کر رہا ہے مجھے نہیں لگی میں اسے کہہ دوں کہ بھائی ایک ٹکٹ دے دو 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 یہ سب شام کو ہی ہوا گیا ایسے سٹوری اور کمنٹ آنے شروع ایک دم سے بھائی کرن سیگل کی بہن نے آٹ ٹکٹے بک کی تھی اس نے اتنی بڑی ہولسوم سی ایک ریل بنائی کی بھائی مجھے راہ کی گفٹ مل گیا سسٹر ہو تو ایسی ہو یہ وہ اس کے کومنٹس پڑھو جاگے اس کی لیٹس ریل گے کی کس طرح ڈال لے کی تم نے آٹ ٹکٹ کیوں بک کر دی تم کولڈ پلے فینس نہیں ہو بھائی پہلے تو ان کے فین ٹکٹ لو آگے میرا میرا سیٹیفیکٹ کا ہے کوڈ پلے فینوں نے آٹ انہوں نے لے لی لے لی ان پر پیسے ہیں وہ اتنے لکھی ہوئے انہوں نے مل گئی آٹ ٹکٹے وہ آٹ لوگ جائیں گے مطلب انہیں گالی دینے کیا ضرورت ہے بھائی یہ کیا مائن سیٹ ہے اور میں تو چلو لڑکا ہوں بھائی وہ تو اپنی بہن کے لئے سٹوئے ڈال لے اس کو گالی بک رہا جاگے اینڈ دنیا اسٹ اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں نے بھی کئی بار پرینک ویڈیو دیکھیں ہوں گے جس میں کچھ یوٹیوبر کافی اچھا پرینک کرتے ہیں پر کچھ یوٹیوبر کچھ ایسا پرینک کر دیتے ہیں جو کافی حد سے زیادہ ہو جاتا ہے جس سے دوسروں کا تکلیف ہوتی ہے تو حالی میں سیم یہ چیز ہوئی یعنی کہ وینہ آدھو نام کی یوٹیوبر نے کر دیا ایسا کچھ بیسیکلی وینہ آدھو اپنے دوستوں کے ساتھ روڈ پر چل رہے ہوتے ہیں تو انہی کی سیڈ میں سائیکل پر ایک اولڈ انگل بھی چل رہے ہوتے ہیں روڈ پر تو ان کے چارے پر وینہ آدھو سپری کر دیتے ہیں تو یہ چیز کا پرینک کے لیے وینہ کو پولیس نے پکڑا تو یہ چیز کو شیئر کرتے ہوئے ٹینس ال جبرا ٹویٹ کر شیئر کیے یوٹیوبر وینہ آدھو سپریڈ فارم این آلڈ مین فیس ریڈنگ بائی سائیکل to make reels in جھانسی he played dangerous prank on a busy road in order to make reels for his youtube channel now he has been nabbed by yogi adityanath up police he is not able to walk properly in the viral video yogi adityanath means quick justice should this prank be allowed question mark دوستو کیسا کرنا صحیح ہے کمنٹس میں جرور بتائیے گا and the next update میں big boss سکھ ٹویٹ کر یہ گا best of luck to elvish aadav بھائی and his team haryanwi enters for the final match another trophies coming home system and a big appreciation to the creators of entertainer cricket league himanshu chandhanani and ajay بھائی as a diehard cricket fan this social media influencer league is a blockbuster idea the energy, excitement and dedication in each match are unmatched watch a couple of games and love every moment super excited for season 2 which is scheduled in feb 25 دوستو ویڈیو چے لگا ہوتے ویڈیو کو لیک کیجئے گا اور چینل پرنے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں اسے ویڈیوز لے کر آتا رہا